اے آر وائی ڈیجیٹل ہمیشہ اپنے شائقین کے لیے بہترین ڈرامے پیش کرتا رہا ہے جسے شائقین بہت شوق سے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اے آر وائی ڈیجیٹل کے 2022 کے بہترین آٹھ ڈراموں کے بارے میں ڈیٹیلز شیئر کریں گے ان ڈراموں کو شائقین نے بہت پسند کیا نمبر ایٹ پر ہے ڈراما سیریل بینام ناظرین ڈراما سیریل بینام 2022 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا یہ ایک فیملی صوب راما ہے جس کی نمبر آف ایپیسوڈ سکسٹی ٹو ہیں ڈراما سیریل بینام کی کہانی جڑوا بہنوں آئیزا اور ایمل کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور مشکلات کے گیت گھومتی ہے جو اپنے حقیقی والد ہونے کے باوجود اپنے ستیلے والد کے ساتھ رہتی ہیں جنہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا ڈراما سیریل بینام کو سیما شیخ اور تاہر نظیر نے لکھا ہے جبکہ علی سعید نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل بینام میں مرکزی قدار نورو الحسن رزوی، انوش عباسی اور کومل میر نے ادا کیے ہیں جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عمران اسلم، نادیہ حسین، بابر علی، ساتھ قریشی اور کئی بڑے اداکار شامل ہیں شائکین نے ڈرامے کو بہت پسند کیا نمبر سیون پر ہے ڈراما سیریل ایک ستم اور ناظرین ڈرامے کی کہانی زینب اور اس کی بیٹی اشنا کی زندگی کی جدوجہت اور علمیوں اور اس کے بھائیوں کے مکرو رویے کے گرد گھومتی ہے ڈراما سیریل ایک ستم اور کو ریحانہ افتاب نے لکھا ہے جبکہ علیہاص کشمیری نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل ایک ستم اور میں اسامہ خان اور انمول بلوش نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں دونوں کی کمیسٹری کو شائکین نے بہت پسند کیا جبکہ ڈرامے کی سپورٹنگ کاس میں ساجت حسن، ربینہ اشرف، ماریا واسطی، شہود الوی، جویریا عباسی اور کئی بڑے اداکار شامل ہیں ڈرامے کی نمبر آف ایپیسوڈ سکسٹی ٹو ہیں ڈراما سیریل ایک ستم اور دو ہزار بائیس میں اے آر وائیڈ ڈیجیٹل پر آنئر ہوا نمبر سکس پر ہے ڈراما سیریل امانت ناظرین ڈراما سیریل امانت جسے سمینہ ہمائیوں سعید اور سنہ شاہ نواز نے نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے سکس سگما پلس کے تعاون سے پروڈیوس کیا ڈراما سیریل امانت میں عمران عباس، عربا حسین اور سبور علی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں جبکہ ڈراما سیریل امانت کی سپورٹنگ کاسٹ میں حارون شاہد، کوہر رشید، سرحہ ازگر اور کئی بڑے اداکار شامل ہیں ڈراما ایک لف ٹرائینگل سٹوری پر مبنی ہے ڈراما سیریل امانت کی کہانی رومینس پر مبنی ہے جو زرار اور زنیرہ کی محبت اور زندگیوں کے گھومتی ہے ڈراما سیریل امانت کو رکسانہ نگار نے لکھا ہے جبکہ شاید شفاعت نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈرامے کی نمبر آف ایپیسوڈ 32 ہیں ڈراما اے آر وائٹ ڈیجیٹل پر آنئر کیا گیا ڈراما سیریل تیری رامے ناظرین ڈراما سیریل تیری رامے یونیورسٹی کی دو دوستوں امان اور مہا کی کہانی ہے جو مختلف پسر منظر سے تعلق رکھتی ہیں لیکن دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ دشمنی میں بدل جاتی ہے ڈراما سیریل تیری رامے کو نادیا احمد نے لکھا ہے جبکہ خورم والٹر نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل تیری رامے ایک ڈیلی سوپ ہے ڈرامے کی نمبر آف ایپیسوڈ 63 ہیں ڈراما سیریل تیری رامے کی لیڈ کاسپ میں زینب شبیر، شہروز حبزواری، اسامہ خان اور شیزل شاکت شامل ہیں ڈراما ایک رومنٹک ڈراما ہے جس کی کہانی انٹرٹینمنٹ اور فن سے بھرپور ہے ڈراما سیریل تیری رامے میں ناظرین شہروز حبزواری اور زینب بشیر کی ایزا کپل کمیسٹری کو سکرین پر دیکھیں گے نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل ہوپ ناظرین ڈراما سیریل ہوپ اے آر وائٹ ڈیجٹل کا ایک اور شاندار ڈراما ہے جس کی کہانی حیاء نامی لڑکی کے زندگی کے گرد کھونتی ہے جو زینب سے محبت کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شہیر حیاء اور زینب کے درمیان آ جاتا ہے کہانی میں فیصل قریشی نے جعفر الائی کا کردار نبایا ہے جو شہیر کا بڑا بھائی ہوتا ہے اور کنزا حاشمی نے حیاء کا کردار ادا کیا ہے جو جعفر الائی سے شادی کر لیتی ہے راما سیریل ہوپ کی کہانی محبت سسپینس انٹرٹینمنٹ اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے راما سیریل ہوپ کی کاسٹ میں کنزا حاشمی، فیصل قریشی، سائمہ نور، شہروز سبزواری، ہنا دلپذیر، وسیم عباس اور کئی بڑے اداکار شامل ہیں راما سیریل ہوپ دو ہزار بائیس میں اے آر وائٹ ڈیجٹل پر آنئر ہوا شائکین نے ڈرامے کو بہت پسند کیا کنزا حاشمی اور فیصل قریشی کی جوڑی اور کمیسٹری کو شائکین نے خوب سر آیا اور ڈراما بہت مقبول ہوا پر تھری پر ہے ڈراما سیریل میں ہاری پیا یہ ایک رومنٹک ڈراما ہے میں ہاری پیا ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو شادی شدہ ہوتی ہے لیکن وہ ماں نہیں بن سکتی سارا اپنے شہر اور ساز کی طرف سے تمام تر حمایت حاصل کرنے کے باوجود مایوس ہو جاتی ہے زندگی میں سکون اور اتمنان حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے شہر کو اپنی دوست سے شادی کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈراما سیریل میں ہاری پیا میں سمی خان حرامانی اور سنبل اقبال نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں جبکہ ڈرامے کی سپورٹنگ کاسٹ میں مرینہ خان حمزہ سوہیل حسن نیازی اور کئی اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل میں ہاری پیا کو کیسرا حیات نے لکھا ہے جبکہ بدر محمود نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت اے آر وائی ڈیجٹل کا مقبول ترین براما ہے جس میں حرامانی منیب بٹ نور الحسن رزوی اور آئیزہ آوان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں براما ایک رومنٹک کہانی پر مبنی ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت دو بہنوں کی کہانی ہے منتخا اور علیجبہ دونوں کو اپنی شادی کے بعد مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت کو سیما منعف نے لکھا ہے جبکہ سید علی رضا اسامہ نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت کی نمبر آف ایپیسوڈ 32 ہیں نمبر وان پر ہے ڈراما سیریل حبز اے آر وائی ڈیجٹل کا سوپر ہٹ ڈراما ہے جس میں اشنا شاہ اور فیروز خان نے لیڈ رول نبائے ہیں ڈراما سیریل حبز کی کہانی آئیشہ اور باسد سلمان خان کی زندگی کے گف گھونتی ہے آئیشہ امیر آدمی باسد سلمان خان کی کمپنی میں کام کرتی ہے باسد ایک مختصر مزاج شخص ہوتا ہے جس کے اپنی والدہ کے ساتھ خراب تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے والد کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے اور اسے تنہا چھوڑ دیتی ہے ڈراما سیریل حبز کو آلیہ مقدون نے لکھا ہے جبکہ مصدق ملک نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل حبز کی سپورٹنگ کاسٹ میں آئیشہ عمر، سبا فیصل، عرصہ غزل، ہنا رزوی، عمران اسلم اور کئی ادھکار شامل ہیں ڈراما سیریل حبز کی نمبر آف اپیسوڈ 33 ہیں اشنا شاہ اور فیروز خان نے پہلی بار ایک ساتھ سکرین شیئر کی ہے دونوں کی جوڑی اور کیمسٹری کو شائقین نے بہت پسند کیا اور ڈراما بہت مقبول ہوا یہ تھے ای آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والے بہترین آٹھ ڈرامے جو 2022 میں آن ائر ہوئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا